اسلام علیکم ویورز میرے چینل کا نام ہے ایزی سلائک ٹائی اینڈ ٹپس اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایمبرائیڈری ورک والی شرٹ کا گلہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت ہی ایزی یہ طریقہ ہے آپ اس طریقے سے ایزی لی اپنی ایمبرائیڈری ورک والی جو شرٹ ہے اس کو آسانی سے اور بہت ہی خوبصورت نیٹلی گلے کو تیار کر سکتے ہیں اس کا نیکس ٹائل میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلے تو آپ نے شرٹ کی کٹنگ کر لینی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایمبرائیڈری ورک والی شرٹ کی کٹنگ اور اس کی انر کی کٹنگ اس کو جوڑنے کا طریقہ وہ بتایا ہے آج میں آپ کو ایمبرائیڈری ورک والی شرٹ کا گلہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی آپ نے اسی کو اسی طرح سے کٹ لینا ہے جس طرح سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے شرٹ کی کٹنگ کے بعد آپ یہ نوٹس کریں کہ آپ نے اپنی اپنی پچھلی ورک کس شیو میں بنایا ہے اس کا وی شیو میں تھا اس کو ہم لوگ وی شیو بولتے ہیں میں نے ٹچ پیپر کو دو پیسیز میں وی شیو میں اس کے ساتھ ساتھ اٹیچ کر لیا اٹیسی پیس کرنیسکو اٹیسی پیس کرنیسکو پچھلی ویڈیو میں میں نے انر کو شرٹ کے نیچے رکھ کے سب سے پہلے اس کو ہم لوگوں نے سوی داغے سے اس کو پہلے کچھا کر لیا تھا لیکن آج میں آپ کو اس کا نیک بھی ساتھ ہی بنائیں گے یہاں یوں آپ رکھیں آپ نے جو انر کی کٹنگ کی ہے اس کو آپ یوں رکھیں اس کے اوپر یہاں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اس کے سینٹر کا نشان لگا لیتے ہیں یہاں ورک کے اوپر پھر اس کو آپ ٹرن کر لیں یوں یہ دیکھیں انر جو تھا وہ ورک والی سائیڈ پر ہے اس کو ہم لوگ یہاں میں اس کو آپ کے پاس کومن پن ہے آم سوی جو ہوتی ہے جس سے ہم لوگ ترپائی وغیرہ کرتے ہیں وہ لے لیں وہ ہم یہاں یہاں اور یہاں اس کو اسی طرح سے فکس کر لیں گے ان کو فکس کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ ساتھ بلکل مشین سے سلائی لگا لیں سلائی لگانے کے بعد پھر جس طرح سے ہم لوگ ریگولر گڑا کاٹتے ہیں نیک کا اندر سے جو ہم لوگ تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے اسی طرح سے کاٹ کے تو اس کو آپ لوگ سیدھا کر لیں سلائی لگانے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے ٹرن کرنا ہے یہاں سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں پن کو نکال لیں تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے نیک کی کٹنگ کر لیں اس طرح سے یہاں ہلکا سا کٹ میں اس لیے لگاؤں گی کہ وی شیر میں اس کی جو یہ کورنر ہے وہ صحیح سے نکل آئے گا اس کے بعد ہم اس کو یوں ٹرن کر لیں گے شرٹ کا انر جو تھا وہ اندر کی طرف چلا گیا ہے اور آپ نیک دیکھیں کتنی نیٹلی اور پرفیکٹ نیک جو ہے وہ کم از کم پانچ منٹ میں آپ اس کو ایزیلی بنا سکتی ہیں دوسری آپ کو ایک ٹپ میں یہ دوں گی نیک بنانے کے بعد آپ اس کو ٹرن کریں اس طرح سے یہاں سے اس کو بلکل سیدھا کر لیں ایسے اور اس کی بیک سائیڈ پر آپ نے اچھے سے پریس کر لینا ہے ایمبرائیڈری ورک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر گلو گن کے ساتھ جو سٹون لگے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو انر ہے یہ اچھے سے چپک جائے گا شرٹ کے ساتھ اس طرح سے اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی شرٹ جو ہے وہ پھولے گی نہیں اور جب آپ اس کو سٹیچ بھی کریں گے تو یہ بلکل بھی یہاں سے نہیں ہلے گی یہاں پھر یہ کیونکہ اس کا ایک ویسے ہی ویٹ ہوتا ہے جو ورک ہوا ہوتا ہے اس کا ایک وزن ہے اس سے اکثر لٹکتی ہیں شرٹ لیکن جب آپ اس کو یوں پریس کر لیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں یہ جدھر سٹون لگے ہیں وہ سارا جو تھا وہ گلو گن کی وجہ سے وہ جو گلو لگا ہوتا ہے اس نے اس کو کور کر لیا ہے اب جب آپ اس کو سوئی داگی کے ساتھ کچھا کریں گی تو یہ بلکل بھی یہاں سے نہیں پھسلے گا گلے سے یہ دیکھیں دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ اس کے یہ دیکھیں چپک گیا ہے اس میں بلکل بھی بال نہیں آئیں گے یہ بلکل نیتھلی گلہ لگے گا یہاں سے آپ اس کو اب اپنی اسی ترتیب سے جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا ہے بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو سوئی داگی سے سارا کچھا کر کے اور تقریباً پندرہ بیس منٹ میں آپ پھر ایزی لی شرٹ کو سٹیچ کر سکتی ہیں آپ اس طریقے کو ضرور فالو کریں یہ بہت زبردہ سٹریپ ہے اور پلیس مارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا مارے چینل کو سبسکرائب کرنا سوئی داگی بہت بہت بتا兰 choose اس طرح سے نبسک انکت بہت سات موسکرے میں pick موسیقی